بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نسیم ندیم آپ دیکھ رہے ہیں بہت زبردست پیزر ڈو کی ریسپی میڈا چاہیے اور پٹل فلاور بھی کہتے ہیں دو سے دھائی کپ نیم گرم پانی چاہیے اتنا گرم پانی ہے کہ آپ ہاتھ پر آرام سے ڈال سکیں چاہیے آپ کے ہاتھ نہیں جلنے چاہیے 4TB cooking oil چاہیے 2 ادد انڈے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے بغیرہ آپ کو ہو جاتی ہے انڈے کھانے سے تو آپ نہ ڈالیں لیکن اگر ڈالیں گے تو 2 ہماری زیادہ اچھی بن جائے گی 1.5TB چینی 1TB چینی 1TB 1TB بیکنگ سوڈا 1TB بیکنگ سوڈا جو گھر میں ہم آم سوڈا استعمال کرتے ہیں یہ وہ سوڈا ہے تو آپ نے 1TB بیکنگ سوڈا بھی لینا ہے 4TB ڈائے ملک سوکا دودھ ہے 1TB نمک اب ہم دو تیار کریں گے اب ہم دو تیار کریں گے میتہ میں نے پہلے سے چھان لیا تھا آپ نے بھی اچھی طرح سے چھان لینا ہے سب سے پہلے ہم ڈائے انگریڈن ڈالیں گے نمک ڈال دیا ہے لیز ڈالیں گے پسی وی چینی ڈائے بیو سوکا دودھ بھی ڈال دیں گے نمک بھی ڈال دیں گے نمک بھی ڈال دیں گے اب اسے ہم اچھی طرح سے مک کر لیں گے ساری چیزوں کو اپنے اچھی طرح سے مک کر لینا ہے ملک بھی ڈال دیں گے تاکہ دو ہماری بہت اچھی اور زبردستی تیار ہو ملک بھی ڈال دیں گے انڈا بھی ڈال دیں گے اب اسے بھی تھوڑا سا مک کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے مک ہو جائے ڈال دیں گے اب میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اسے گون دوں گی اب اس میں پانی ڈ کریں گے اور گونتے جائیں گے ڈو آپ کی نہ بہت پتلی ہونی چاہیے اور نہ بہت زیادہ ہارڈ ہونی چاہیے اس طرح سے آپ نے گون دینا ہے اس طرح سے آپ نے گون دینا ہے گون دینا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا جدی سے تیار ہو جاتی ہے ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس کو ہم کسی بول میں نکال لیں گے اس کو بھی ملنے کی ضرورت نہیں ہے جب ہماری ڈو رائز ہو جائے گے پھر اسے ہم ملیں گے اب ہماری ڈو پرفیکٹ تیار ہو گئی ہے اب تھوڑا سا ہاتھ میں اوئل لگائیں گے اوئل لگا کر اس کو ہم دوسرے بول میں نکالیں گے اب ڈو کو ہم دوسرے بول میں کر دیں گے ڈو ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ بول میں میں نے اوئل لگا لیا ہے اس کو پہلے سے گریز کر لیا ہے آپ نے بھی پہلے سے اوئل لگا لینا ہے جس بول میں بھی آپ نے ڈو کو رائز کرنا ہے اس میں ہم ڈو کو رکھ دیں گے رائز ہونے کے لئے اور ڈو کے اوپر بھی تھوڑا سا اوئل لگا دیں گے میں نے ہاتھوں پہ اوئل لگا لیا ہے اب میں ڈو کے اوپر لگا دوں گے اب آپ نے اس کو اتنا ٹائم دینا ہے کہ یہ آرام سے رائز ہو جائے میں آپ کو ٹائم فیکس کر کے نہیں بتاؤں گی اگر گرمیاں ہیں تو یہ ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں بھی رائز ہو جائے گی اگر ونٹر کا موسم ہے سردیاں ہیں تو تین سے چار گھنٹے بھی لے سکتی ہیں تو جب تک رائز نہ ہو جائے آپ نے ڈو کو ریس دینا ہے اب میں ڈو کو ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دوں گی پہلے سے ہم کور کر لیں گے آپ کے پاس اگر کلین ریپ نہیں ہے آپ لیٹھک لیں یا اگر اے ٹائٹ بول ہے آپ کے پاس کوئی آپ اس میں رکھ دیں اور اس کو آپ ڈیڑھ گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں تو یہ بہت جلد ہی رائز ہو جائے گی اور اگر اسے ویسے ہی آپ ٹائم دینا چاہے تو کم سے کم دو سے تین گھنٹے اس کو رائز ہونے کے لیے چاہیے ہوں گے میں نے کہا آپ سے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ رائز ہو چکی ہے تو آپ پیزا بنا سکتی ہیں ابھی میں اسے ٹائم دوں گی رائز ہونے کے لیے الحمدللہ ہماری پیزا ڈوپ بہت زبردست ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتی ہیں آپ کس طرح یہ ٹائٹ ہوا ہوا ہے اور میں اس کو کھولوں گی بیچ میں جو ببل سے بن گئے ہیں وہ ہم اسے ختم کریں گے دو کو اب آپ اچھے طرح اسے نکال دیں سنبھلیں گے تھوڑی پھر اسے ڈرٹ آ دیں گے دو کو اس کے اوپر رکھیں گے اس کو تھوڑ دیں گے اس طرح سے تاکہ اس میں جو ببل ہے وہ نکل جائیں دے گھر دو ہماری پھر ہماری پھر بلکل ہماری پھر جو بھر ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت نرم بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے بس اس طرح سے ہماری پھر بننی چاہیے اور یہ پرفیکت دو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کان کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ریسپی سب سے پہلے آپ کو مجھے ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی